تاروں سے کرے باتیں ویلکم بیک آپ دیکھ رہے تاروں سے کرے باتیں آپ نے کیوں تو ہر طرح کے گانے گائے مگر جتنے سیاد سانگز آپ کے مو سے اچھے لگتے ہیں اتنے کسی کے بھی مو سے اچھے نہیں لگتے ہیں آپ کے گانوں سے ٹرک ڈرائیورز اور ناکام آشکوں کو خاص لگا ہوئے اس کی کیا وجہ ہے؟ بیسکلی تو اللہ نے میرے گلے میں چپ فیڈ کیا اس میں درد ہے اس میں میرا اپنا کوئی کمال ہاں میرے حالات نے پولش ضرور کیا لیکن بیسکلی تو اللہ کی طرف سے دے باقی چونکہ میں پہلے نان پروفیشنل ریکارڈنگ ہوتی تھی میں ٹیپ ریکارڈر کا سنگر ہوں پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان پر جانے کے لیے تو ایک میار چاہیے تھا اس وقت کہ آنے والا بچہ جو شاعر ہے جو لکھاری ہے جو ایکٹر ہے جو گائک ہے اس میں ٹیلنٹ ہے اس کو اے بی سی آتی ہے تو اس کے بعد وہ انٹر ہوتے تھے تو چونکہ مجھے اے بی سی نہیں آتی تھی تو انہوں نے مجھے انہیں اداروں کو مجھ سے پاک ہی رکھا کہ تم باہر ہی رہو گئے اس دوران پھر ہمارے پاکستان میں ٹیپ ریکارڈر انٹر ہوا میں جہاں بیٹھا گا رہا ہوتا سڑک پہ پاہر کی چوٹی پہ دریا میں کشتی میں تو جن کے پاس ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا وہ مجھے ریکارڈ کر لیتا وہ ریکارڈ کرتے تھے پھر کاپی ہوتے ہوتے چونکہ میرا میاں والی کا تعلق زیادہ ٹرانسپورٹ سے ہے تو میں ان کے سفر میں ساتھ ساتھ رہتا تھا اچھا میں خود بھی بیسیکلی ٹریک ڈرائیور ہوں چونکہ جب سٹرگل لائف میں آیا تو مجھے ٹریک بھی چلانا پڑا تو ایک وجہ یہ بھی تھی چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا پیٹی بھائی ہے ٹریک ڈرائیور ہے تو اس کا گانہ وہ ہما ہے اور پھر وہ سفر میں مجھے ساتھ ساتھ میں ان کی محرومیوں کا اظہار کرتا تھا گائکی میں اور ان کی زبان دوڑے مائیے جو میں گاتا تھا ان کی مادری زبان تھی تو اس کو سمجھنے میں ان کو آسانی ہوتی تھی لیکن نان پروفیشنل ایلبم ہوتے تھے کبھی ہارمونیا موت پر جڑ جاتا تھا کبھی تبلہ اوپر چڑ جاتا تھا کبھی ووکل آتی تھی باقی چیزیں غیب ہو جاتی تو سیونٹی ایٹ اکتوبر میں یہ رحمت گرمو فون ہاؤس والے فیصلہ باد والے انہوں نے مجھے ریکارڈ کیا تو سیونٹی ایٹ کا نومبر دسمبر میں انہوں نے مجھے ریلیز کیا اور پھر اللہ جلے شان انہوں نے مجھے جہاں تک پہنچا دیا اللہ جی کا جو گھانا ہے نا وہ اس لیے سنا جاتا ہے کہ سفر اور عشق آسانی سے کٹ جاتا ہے اور کریٹ ہے ماشاءاللہ دو لوگوں کا ٹرک کے پیچھے یا یوپ خان کی فوٹو آئی ہے جن ڈرائیورز کے پاس اپنا ٹیپ نہیں ہوتی تو انہوں نے کیڈیکٹری ہی سا رکھا ہوتا تھے جس کو لالا کے گانے یاد ہوتے تھے اور وہ ٹرک کو آگے پیچھے کم کرتا تھا لیکن لالا کے دوڑے اس کو سارے ہی آدھو تھے میں بھی پہلے ٹرک کی چلانا ہونا سا میرے تہ ہی ہو شیر بڑھا کہ میں نے ٹرک چلانا چھوڑ دیا کیوں کیوں چلان بڑے ہوندے سا لالا جی اپنے فلم میں گھایا اور ساتھ ساتھ ایکٹنگ بھی کی وہ تے جربہ کیسا تھا وہ سفارشی پروگرام تھا جہاں بات جہاں بات ان دنوں میرا اگانہ مشہور ہوا تھا کمیز تہری کالی سنو تو پروڈیسر مختلف چینل سے میرے پاس آئے کہ یہ گانہ ہمیں کرا دیں میں نے کہا میں پلی بیک سنگر تو ہوں نہیں میں تو آوارہ سنگر ہوں آدھے آدھے گھنٹے کا میرا گانہ ہوتے پندرہ بیس منٹ کا گانہ ہوتے تو فلم میں تو یہ نہیں چلے گا تو انہوں نے اتنا لغریک رحمت کرے سلطان راہی صاحب نے پھر مجھے آرڈر کیا اور جتنے میرے کچھ تعلق والے تھی جاننے والے انہوں نے مجھے کہا کہ تم گانہ گا دو بھلے دس منٹ کا پانچ منٹ کا تو کیا ہوگا تو جب گانہ بن گیا تو انہوں نے کہا ایک فیور اور کر دیں کہ ہم پکچرائز بھی آپ پر کر دیتے تو مجبوراں دلے ناخواستہ تو مجھے شوٹ بھی کروانا پڑا شوٹ بھی کروانا پڑا تو اس کا رسپونس کہا ملا آپ کو چاہت سینما کی تاریخ میں پہلی دفا ہیسا ہوہا کہ ریوائنڈ کر کے وہ گانہ سنا گیا oh واہ 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 لالے جی ہمارے پرگرام میں بھی وہ گانہ گا دیجئے ہو سکتا ہے ہمارے پرگرام کو بھی لوگ ریورس کر کر کے دیکھتے رہے دیکھیں میں نے بھی کالا پہنا ہے ایلیزبت نے بھی کالا پہنا ہے وہ دیکھے چاچا چاچے کی تھی زبان بھی کالی ہے چلو پھر یہ ہی گانا ہو جائے زبان تیری کالی ہون تک لالا جی تسی یہ گانا کہو کہ کمیز تیری کالی تھی انہا نے بھی سوالی کمیز تیری کالی انہا لالی ہونا پا لے وکی صاحب لالا جی یہاں بیٹھے اور آپ وہاں بیٹھے اتھے آئے نا لالا جی آپ تو ماشاءاللہ اللہ تعالی نے آپ کو بڑا ایک مقام دیا ایک نام دیا تو آپ نے کتنا اچھا گایا کچھ فوک سنگر بچارے مسکین ہوتے ساری زندگی سٹرگل چلانگی جن دی عمر پینٹ سال ہو ہندی کی کرنا میں سٹرگل کرنا جی اور اچھا ہی ہو جہا سنگرے بھی آکے کہیں دنے میرے لئے دعا کرنا بھی بندہ پوچھے گو تینک مینے آدھی کار دیا سان لینڈیاں ساڑے تو اے تو گانا تے نال ہی تو جانا پوچھے سنگر ایسے ہوندے نے جب اپنے پینٹیج گانا گان دے نا پھر اوٹھوں دے سیاں بندے ہوندے نا کہیں دے نینی ٹھیک ہونے انہوں لہر لیا ہے پھر لہر آ جاندہ پھر لہر آگے سٹرگل کر رہے ہوندہ کدھی دو دنوں دکو رہ لیا کدھی تین دنوں دکو رہ لیا پھر کوئی بندہ ہوندے فون کردہ نا اے لو کتھے گاں میں پایا نا تُسی لکشمی چاوک آؤ اکڑا ہی آنا نہیں ہے او دے اوٹھے کمرا میں پوکھا بیٹھاں پھر اوستو با دینے کو نا اپنا واجہ نا کو بھی جانا لی چیز کار دے بچے نے پراتے گانا سکھے ہوندہ یہ بہت ہی کار دے پراتے کس تے پہنے اٹھا گونے لے تمڑوں کے کڑا بجانا لہا پہنے کڑے جے پانی پایا ہے دے اہم کیاہم کھاک لوگ کے کان دہ دروازہ بھے جانا لگ پہنے جی ہور کشنا لے پہتے تھے آپ نے گوڑیاں دے خالی آتھ مارگے لگی رہے تو کچھ فوک سنگر ایسے بھی ہوندے نے جیڑے آگے اپنی اپنی اناؤنسمنٹ آپ ہی کار دے لاؤ جی بھائی جان سلام علیکم توسا میک کو جان دے ہو تو میں توانو بھی جاننا کہ لے میرا بھائیو کہ میرا گانا تمیزنا سننا میرے نا رہا ہلڑ بازی کسنی کرنی نا میرے کوئی تاوڑی مارے نا میرے گانج کوئی حسے صرف سوننا ہے نا کوئی واہ واہ کرتے جان لگیا جو کہنا میرے گانج کہہ کے جانا ہے میں تو اپنا تارف کرا دیا میں دو قتل کیتے نے چار میرے پرچیوں نے اٹھا زلیاں دی پولوس میں نے لب دی پہیے جتھے میں گان لگا ایتھوں بھی میں مفروری کٹھی ہے میں تھوڑی دعا دے نا رہا آج تکر کوئی واجہ نہیں لیا نہ میں کوئی بانسری لیا میں دو پسٹاول ہی لیا میری اپنی لاتے چھے فیار وجہ ہے میں بھول کے سمجھیا تھے واجہ پیا تھے میں کوڑا دبایا تھا میری اپنی لاتے چھلنی ہوئی لالا جی ایتھے سنگر ہوندے نا بچاری خریبتے ہوندے نا روٹی پانی کھانا سے ہوندہ کوئی نہیں تے پھر اپنے شوق سارے گانے جب پورے کار دے نا بچار سڈک تک لوگ کے گانے کار دے نا تو کوششی سنگر ہوندے نا ساری رات جاڑا Senator لیکن گانا نا 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 ایسے تیتھے ہوندے نا صرف اینا نے اپنے ہلا سنانے ہوندے ن fera سو خریب پوچھے سنانے لاشی بھائی جن سلام عرض کرنا ہے کہ میں تو ہڑی خدمت دے چی پیش ہویاں بڑیاں فرمیشاں کیتے ہیں لوکاں نے میکو بڑی دوروں بلایاں میں تو کدھی اپنے بلانتے نہیں آتے شکر کر میں تو ہڑے بلانتے تھے آگیاں میں بڑی دعا کیتے کہ اللہ میں نے کو بلاوے تو ساں بلا لیا ہے میری دعا قبول ہوئی تو ہڑے سامنے بیٹھا اگر تو اسی نہ بلان دے تیاج تکر میں نے کسی نہ بلائیا ہی نہیں جتھے جتھے کو بندے رہن نے چار جانا نہ لے میرے میں نے فرمیش کر دینے میں نے فرمیش تے گانا گاؤنا پلیوں میں کدھی گانا نہیں گایا دیکھو بندہ گانا ہو گاوے جیدی کدھرے فرمیش آئے اپنے پلیوں گاوے چنگا لگے نہ لگے اگر لگا لی دے دیں اے جو فرمیش آئی ہے یہ میری خالہ نو گانا بہت پسانسی اگر یہ گانا سونڈ دی تنو کرنٹ پہ گیا جدو کرنٹ پہ میری خالہ نو نفرت ہوگی یہ گانا میرے ایسے ٹھیک نہیں ہے اپ شکن سمیدھی یہ میری خالہ ایسے گانا میں میرے بھائی جان میں تو ایسے گانا لگا پیش کرنے تے گانے دے بول لیں بھائی جان بڑے بول لیں بس اللہ تعالی بڑے بول تو بچائے اور یار خدا کے لیے گانا تو سنا دو یار کب سے باتیں کرے ہو سب تھی بے فکر ہو جائیتا ہوں گانا سنونا آگے جاں گا اے جاں گانا لے ایسے گانے دے بڑے میں گڑی لیں گا گانا سنونا دے بھائی جان میں مارنا تری پڑپڑی چاہے یہ گانے دے بول ہے بھائی جان ڈسے گانے دے بول سنا ایک محبوب آپ نے محبوب دے گھر درخواست پیش کرندہ پیا ہے اونہو سمجھاندہ پیا ہے کہ میں نے تیرے نال بہت پیار ہے میں تیرے کے عرضی پا دیتی ہے محبوب تیری مرضی ہے کہ میں نے جواب دینا ہے کہ نہیں دینا انہوں شائری دیوچی شائر کس را پیش کرتا ہے گانا سناو گے بھی یہ باتیں سناتے راؤ گے ہمیں باندروں کو ٹریننگ دینے والے میرے مو نکال کھوئی میں انہوں نے گانا شروع کر لگا میں انہوں نے یاد کراتا ہے میں چار سال باندروں کو ٹریننگ دینے جوالے 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 باندروں نے بھائی جان اجلا اتو چاڑ مادن تھلے تلے مرگنوں کو اتنی جائے جاندہ ہے اے روارس چھاڑ مارن ہی نا کو میں سکھائی گانا سنا دے کیا چھوٹے تبلے جائے سب ہوا ہے تمہارا جی تبلے تو میں نے یاد آگیا ہے ایک دن میں گانا گا رہے تھے میرے تبلے جو کسی نے چھوٹا جائے ساپ پا دیتا ہے جیسے بھائی بیٹھے نا تبلے جو پاڑ کے ساپیں کر کے باہر آگیا فنکشن تو اتھا ہی مو گیا بھائی جان او سے گانا نہیں گایا گیا سپا انہوں گھڑ کے بیڑے گھڑکار دندہ چھوٹا جائے لیکن ساپ پید کو ڈردہ ہی او یار گانا سنا دے تو او جی بھائی جان آخر میرا ہون اپنا ہی دل گھٹن لگ پیا گانا ہون گانا ہی دینا چاہی جائے جننا ڈریک کرو گانا ہون نا ہی برا لگ دے ان تو تو اڈا بھی تجسس واد گیا ان تو ساں بھی گاؤر نہ سنو گے ساں بھی اجازت آئی اجازت آئی اجازت آئی جائے